ہم امید ہے کہ آپ سب خیلیت سے ہوں گے آج ہم حصہ ترجمت القرآن صفحہ نمبر پچاس کو حل کریں گے مہارت اداہی حاصل تعلوم یعنی آپ نے کیا سیکھنا ہے سورت مریم، سورت تاہا، سورت انبیاء، سورت حج اور سورت فرقان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کیا حکمات بیان کیا ان پر عمل کرنا ہے سوال نمبر ایک درست جواب کا انتخاب کریں نمبر ایک حبشہ کے باشے کو کہا جاتا تھا کیسر، فیرون، قسرہ، نجاشی، درست جواب ہے نجاشی نمبر دو شاہ حبشہ کے دربار میں تلاوت کی گئی سورت الانبیاء، سورت المریم، سورت تاہا، سورت الحج درست جواب ہے سورت مریم نمبر تین سورت تاہا کو سن کر مسلمان ہوئے حضرت زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نمبر چار سورت تاہہ میں آیات ہیں ایک سو پینٹالیس ایک سو پینٹیس ایک سو پچیس ایک سو دس درست جواب ہے ایک سو پینٹیس نمبر پانس حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم 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 ص درست جواب ہے اٹھتہ نمبر آٹھ کافور کا معنی ہے نامراد نواقف ناشکرہ نالائک ناشکرہ نو صورت الفرقان میں کتاب کی حکانیت کا بیان ہے انجیل میں زبور میں تورات میں قرآن مجید میں درست جواب ہے قرآن مجید امید ہے کہ آپ کو سمجھ آگئے ہوگی اللہ حافظ